جی تو بھئی اسلام علیکم تو کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے تو بھئی لوگ بولتے ہیں کہ سکسٹی یوسی میں لکھ میں بگاٹی نکل آتی ہے تو آپ کے بھائی نے تو بہت کوشش کی یار بہت سارے فطرے ازمائے بھائی بہت سارے جو ہے نا ٹپ ٹاپ کر کے تو سارا کچھ کر کے آپ کے بھائی نے تو بڑا کچھ کیا اور سوچا کہ آج سکسٹی یوسی میں جو ہے نا بگاٹی نکالوں گا تو گیب اوے کروں گا لیکن یار بڑی حل چل کے بعد بڑی محنت کے بعد بھائی کے پاس آٹھ سو یوسی تھی ٹیپ کرتا رہا سارڈ بھائی چل بھائی ابھی سارڈ پہ کرتے تو بھائی تو پیڑے بہت خوش ہوا یار اتنا خوش ہوا نا میڑے یار کہ سکسٹی یوسی پہ نا میں لمبر پانچ تک پہنچ کیا پانچ تک پہنچنے کے بعد آپ کے بھائی کی دل کی دھڑ کرن جو ہے نا دھپ دھپ کرنے لگی تیز تیز ڈپ ڈپ کرتی کرتے نا اب بھائی نے سوچا یار اب تو پکی پکی بگاٹی نکلے گی اور آج کوئی غریب جو ہے نا بگاٹی لے کے جائے گا پھر آپ کے بھائی نے پھر کیا گیا کہ دوبارہ فری والا دبایا تو بھائی بگاٹی کی جگہ پبجی نے نا چشمے دے دی ہے پرینک ہو گیا ہمارے ساتھ بھائی بگاٹی نہ دی خیر پھر بھی آپ کے بھائی نے حمد نہیں آرہی اور سوچا کہ آج تو میں بگاٹی لے کے ہی جاؤں گا تو پھر بھائی نے جو ہے نا ساڑ کا سپین مارا ٹائروں پہ کبھی ٹیپ ٹیپ کرے کبھی بوڈی پہ ٹیپ ٹیپ کرے کبھی کدھر ٹیپ ٹیپ کرے لیکن بھائی کا کوئی لکہ نہیں چل رہا تھا کبھی ایک تک کبھی دو کبھی ایک تک کبھی دو خیر بڑی اداسی کے بعد بھائی نے نئی ٹرک نکالی ہے کہ چل بھائی اب بندوقوں اور کپڑوں کے اوپر ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں تو بب جی کو لگے گا کہ لونڈا غریب ہے تو شاید غریبت کی وجہ سے نا اپنے کوئی کبھوڈی دے دے تو پھر اب کافی سارے ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد جب ساڑ کسپ نے مارا تو پھر ایک پہ نکلا اب بھائی کچھ چاگی ہوشیاری نہیں یار کچھ تو گڑ بڑ ہے میری جان اب دوبارہ کچھ کرنا پڑے گا تو آپ کے بھائی نے بھائی ادھر ادھر ٹیپ ٹیپ کر کے تو پھر سے سارڑ کے یوسی مارنے سٹارٹ گر دیئے اور آپ کا بھائی پھر سے جا کے آگے بڑھنے لگا سیدھا کبھی تین لمبر پہ تو کبھی چار لمبر پہ اس دفعہ آپ کے بھائی جب تین لمبر پہ گئے تو پھر پب جی نے فیرکی مار کے تو نا اپنے کو کوئی نے دے دیئے کہ چلے بھائی تیری قسمت میں بگاٹی نہیں ہے تو ڈاسیا چلایا کر خیر آپ کے بھائی بھی ہمت ہارنے والے نہیں تھے اور آپ کے بھائی جو ہے نا مزید سپن ساٹھ ساٹھ کے کرتے کرتے تو کہیں نہ کہیں نکل ہی جانا تھا اس طرح آپ کے بھائی کافی سارے ٹیپ کرتے کرتے تو تین سو یوسی تو لگا چکا تھا مزید دل کی دڑکنیں تیز ہو کی تھی ڈب ڈب کرنے لگی تھی اور ڈب ڈب کرتے کرتے آپ کے بھائی نے دل پہ پتر رکھے تو تین سو یوسی جو ہے نا ضائع کرایا دیئے تھے خیر دوبارہ کپڑوں پہ کافی سارے ٹیپ کرنے کے بعد آپ کا بھائی جو ہے نا جب دوبارہ سپن مارتا ہے تو بھائی بندوق کے اوپر کلک کر کے نا تو چار لمبر پہ چلا جاتا ہے اب تو آپ کے بھائی کو پکا پکا پتا چلے گیا کہ بھائی اب تو گاڑی ملنے والی ہے تو آپ کے بھائی بڑی سپیڈ میں ٹیپ ٹیپ کرتے کبھی ایک کا گاڑی کبھی دوسری گاڑی تو بھائی آپ کا بھائی چار سے پانچ پہ پہ پہنچ گیا اب آپ کا بھائی بندوقوں والی کیٹری گری میں آ گیا تھا تو اب آپ کے بھائی کو جانا فیل ہونے لگے تھا اب تو لالہ گاڑی نکلے گی میری جانا لیکن پھر یہاں پہ دھوکہ آ گیا اور پب جی نے ہم کو دے دیئے بال کہ چاہ نکلے یہاں سے تو بھائی اس طرح پب جی نے ہمارے ساتھ پرکیا لے لے گئے نہ میری جانے کے ٹوٹو بہت ظلم کیا ہمارے آٹھ سو یوسی کہا گے اور ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے آئین کے ترازو میں اگر آئین کے ترازو میں ہمیں پب جی اپنا حق نہیں دیتا بھائی تو ہم دوبارہ کبھی سپین ہی نہیں کریں گا خیر ان ساری باتوں کو چوڑ کے ہم آگے بڑھے اور ہم نے مزید سوچا چھلو یار اب اٹھ سو یوسی لگائی دیتے ہیں اور ہم مزید ساٹھ سپین کرتے کرتے ہیں تو کبھی وکٹر کو ننگا تو کبھی کپڑے پینا دیتے تھے لیکن بنا کچھ بھی نہیں میری جانے جتنے بھی سپین ہوا رہے نہ کبھی ایک ٹوکن تو کبھی دو ٹوکن خیر ہم پریشان ہوگے ہم نے سوچا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے جگرز کے لیے نا کارڈے نکالنا پڑے گا اور اپنے جگرز کو گفٹ کرنا پڑے گا جو ہمارے اس ویڈیو پہ کومنٹ کریں گے ان کو ہم کارڈ دیں گے تو ہم نے بڑی کوشش کی میری جانے کے ٹوٹھو لیکن کارڈ نکلا نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا کیونکہ ہمارے پاس دو کارڈ پڑے ہوئے ہیں تو بھئی ویڈیو کو لازم لائک کیا کرے سبسکرائب کیا کرے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے ہر ویڈیو کو لائک اور نیچے کومنٹ لازم کرنا ہے اپنی پپ جی آئی ڈی کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے جیتنی ہے بگاٹی نہیں تو پھر غریب گے غریب بھی رہو گے اور ڈاسیوں میں گھوم ہو گے بھائیا ڈاسیاں میں گھومے گے تو لونڈیا تم کو پھر لفٹ نہیں کرائے گے اس لئے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ